اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں گشت کا سالم اس کے لیے میں نے پہلے سے ہی گشت کو پال کے رکھا تھا میں نے اوئل گرم کر لیا اور گرم اوئل میں میں نے بول گشت کو ڈال دیا ہے اس کو بھوننے کے لیے میرا گیس وہ والا چل نہیں رہا تھا اس سے جانسے میں نے اپنا گیس پھر ایکسچینج کر لیا میں نے دوسری چولے پہ میں نے سالنٹ کو چڑھا دیا تو یہ تو پہلے والا جو گشت ہے نا یہ وہ والا ہے جو میں نے بول کر کے رکھا تھا میں یہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ڈالوں گی اب جتنا میں اور میری سیسی کھاتے ہیں بس ہم دونوں ہم دونوں سیساہب سے ہی بنائیں گے کیونکہ گھر میں کسی اور کو تو گشت پسند ہی نہیں ہے تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ دیکھیں اب میں اپنے گوشت کو بھونوں گی سالنٹ کو آپ میں بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں گوشت کو بھوننے لگی ہوں اب تھوڑا سا اس کو براؤن کروں گی بھون بھون کے اب پھلکی آنچ پہ اس کو بھونوں گی تیز آنچ پہ آپ اس کو مت بھونیں گی کہ تیز آنچ پہ پھر گوشت جو ہے وہ سڑ جاتا ہے اس سے ہی نہیں بنتا تو ہرکی آنچ پہ یہ آپ گوشت کو بھونیں ساتھ ہی ساتھ میں نے کیلیاں بھی کٹنا شروع کر دی تاکہ میں چٹنی بنا ہوں اور گوشت کے سالن کے ساتھ میں چٹنی کھاؤں میری عادت ہے میں جب بھی سالن مکرہ بنا دی ہوں تو میں بیچ بیچ میں ایکسٹرہ کام بھی کرتی رہتی ہوں اس سے ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور میں کام بھی دوسرے لیپٹرہ لیتی ہوں تو اس لئے میں نے بیچ میں میں نے کیلیاں کٹ لی کیلیاں کٹنے کے بعد میں نے چٹنی بھی بنائی اور پھر ہم نے سالن کے ساتھ کھائی تھی یہ دیکھیں یہ سندھی کیلیاں ہیں سندھی کیلیاں کی چٹنی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اور اکثر جب کیلیاں کی سیزنوں تو بہت مزا آتا ہے کھانے میں یہ دیکھیں اب میرا سالن بھی گوشت بھی کچھ براؤن ہونے لگائے تو اب میں اس کو پھر دوبارہ سے چلانے لگی ہوں یہ دیکھیں آپ اب پہلے سے تو براؤن ہو رہا ہے ہونے لگائے یہ میں نے ہلکی آج پہ ہی اس کو بھولنا تھا یہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے سے یہ براؤن ہو رہا ہے ہم اس کو چلاؤں گی اس کو بھونیں گے گوشت کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بھون رہی ہوں گوشت کو تب تک میں نے ٹومیٹوز بھی گرائنڈ کر لی ہے یہ گرائنڈ ٹومیٹو جو ہوتے ہیں یہ صحیح ہوتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو بھولانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پہلے سے ہی گرائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے کر لی گرائنڈ اب میں یہ ٹومیٹو جو ہے یہ ڈالوں گی اس سالن میں گوشت میں اب پھر میں اس کو دوبارہ سے بھوننا شروع کروں گی تو یہ میں نے پھر سے دوبارہ بھوننا اس کو شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ اب میں نے اس کو بھوننا شروع کر دیا میں آہستہ 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 اس کو چلاتی رہوں گی اس کو بھونتی رہوں گی آج پہ میں نے اتنی تینسلنگ کری تیز آج پہ تو اتنی نہیں بھون سکتے یہ میں میتھی ڈالوں گی اس سالن میں میں نے ہرے دھنیے نہیں لی میں نے سچا کہ کیوں نہ میں میتھی ڈالوں تو اس وجہ سے پھر میں نے میتھی ہی لے لی اب یہ دیکھیں میرے سالن کا کلر کو چینج ہونے لگا ہے جب تک میرا سالن صحیح ہوتا ہے جب تک میں میتھی بھی دھو دوں گی ہری مرچیں وگرہ وہ بھی میں دھولوں گی کٹ دوں گی اب میں پھر سے آگئی اس کو بھوننے کے لیے یہ دیکھیں آہل کی آنچ رکھی ہوئے میں نے اور اب میں اس کو بھونوں گی گوشت کو کیری بھی کٹ کے رکھ دی میں نے یہ دیکھیں میری کیری بھی کٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اب ہری مرچیں بھی کٹ کے رکھ دی میتھی بھی میں نے کٹ کے رکھ دی اب میں پھر پھر سے اپنے سالن کو چلانے لگی ہوں جب تک میں نے سچا کہ میں دوسری کام بھی کر لوں اب یہ بلیک پیپر اور جو ہے نمک یہ میں آدھے یہاں کے چند میں اوپر رکھوں گی آدھے پھر میں نیچے رکھوں گی کیونکہ انڈا وگرہ بول کرتے ہیں تو نیچے بھی کھاتے ہیں کسی چام اوپر بھی کھاتے ہیں اس وجہ سے میں نے سچا اب یہ بھی ایکسٹرا کام کیلہ میں کر لوں مجھے لکری والے چمل سے ہلانے میں تو بھی مشکل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا چمل چینج کر کے کفکیر میں لے لیا کفکیر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے ٹھیک طریقے سے ہلا سکتے ہو یہ دیکھیں اب میں نے سالن کو ہلانا شروع کر دیا اب تقریبا میرا سالن ڈیڑی ہونے ہی والا ہے اب میں اس کو ہلا رہی ہوں اب مسالے وغیرہ وہ بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اب سب کچھ ایٹ کر دیا ہے اب صرف میں اس کو ہلانے لگی ہوں بھوننے لگی ہوں تاکہ اچھے سے بھون جائے اچھے سے گل جائے تب تک میں نے پھر چاول بھی صاف کرنے شروع کر دیا ہے اب جب اس کا بھونوں بھی تو بچ بچ میں میں ایکس کا کام کرتی رہتی ہوں تو میں نے چاول بھی صاف کرنا شروع کر دیا ہے میں نے چاول بھی صاف کر دیا تھے اور اپنے را سالن تک قریبا ریڈی ہونے والا ہے جب تک میں کچھن بھی صاف کر رہی تھی تو میں نے یہ کچھن کے سارے سامان وغیرہ وہ بھی نکالے تو میں نے پھر اس کو بھی دیکھا اور یہ دیکھیں آپ کے رئیان چاول سب چیزیں میں نے ریڈی کر لی شوال highs اگل وشان سارت کےین اگل بھ 거지 ہوتا اگل بnox موسیقا موسیقا موسیقا